اسلام علیکم مارچ کے ابتدائی دنوں میں پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل بنے اور بعض مقامات پر اچھی بارش بھی دیکھنے کو ملی مگر کئی علاقے ایسے تھے جیسا کہ خطہ پوٹھوار بلی پنجابین علاقوں میں بارش کے امکانات ہونے کے باوجود صرف بادل ہی چھائے رہے کوئی خاطر خواہ بارش دیکھنے کو نہیں ملی پچھلے سال ہم نے منسون سیزن کے دوران بھی ایسی ہی صورتحال کا مشاہدہ کیا جیسا کہ اب ہو رہا ہے جس میں پنجاب کے جنوبی اور جنوب مغربی علاقے شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ بارش حاصل کرتے رہے اٹھارہ یا انیس مارچ سے اکیس یا بائیس مارچ کے دورانیے میں پنجاب کے اکثر علاقوں میں ایک بار پھر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں ان دنوں کے دوران بھی صرف چوبیس سے چھتیس گھنٹے سسٹم ایکٹیو رہے گا اس کے بارے کا دکھا مقامات پر ہی لوکل ڈویلپمنٹ سے بارش ہوگی البتہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے دورانیے میں یعنی اٹھار یا انیس مارچ سے بیس یا اکیس مارچ کے دوران اسلام آباد راول پنڈی لاہور مری اٹھک چکوال سرگوڑا خشاب جہم گجرات وجنہ والا ناروال حافظ آباد بندی بہاب الدین شیخ پورا ننکانہ صحیح فیصل آباد صحیح وال جھنگ چینیوٹ میاں والی بھکر لیا دیرہ غازی خان ملتان خانے والا جنپور مظفرگڑ کوٹ دو تونسا رحیم یار خان ویہاڑی لودرہ بہاول نگر پاک پتن سمیر پنجاب کے تمام ازلا کے اکثر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں موتا دل سے تیز بارش اور یالہ باری کا امکان موجود ہے کوئی سلیمان اور خطہ پورٹھوار پر ہونے والی ڈیولپمنٹ شدید آندھی اور غیر معمولی صورتحال کا سبب بن سکتی ہے جس متعلق آپ کو وقتاں فوقتاں اگاہ کیا جاتا رہے گا اس کے بعد پچیس مارچ یا اس کے بعد ایک اور طاقتور سلسلہ بھی متوقع ہے آنے والے سلسلے کھڑی فصلوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں